موسیقی پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے منیر نیازی کا مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے جو غالباً اس طرح ہے منیر اس شہر پہ عصیب ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ یہ شیر ہم نے کئی بار ٹیک ٹی وی کے اپنے شوز میں استعمال کیا اور سچویشن وہاں پہ جو کی تون ہے یعنی جو حرکت تو بہت تیز تر ہے سفر آہستہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں آنیاں جانیاں بہت ہیں اور انہی آنی جانیاں میں ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا پھر جس طرح ان کو اسی کورٹ نے رہا کیا جس کورٹ نے ان کو دو دن پہلے گرفتار کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ سپریم کورٹ میں جب وہ ان بیٹوین دا وہ جو گرفتاری کے دیز ہیں پیش ہوئے تو سپریم کورٹ کے چیف جسس نے جس طرح ان کا استقبال کیا کہ آئیے خوش آمدید آپ کیسے ہیں تو یہ ساری کے ساری جو صورتحال اپنی جگہ پہ اب اس ہفتے کے آغاز سے یہ ہوا کہ پی ڈی ایم کا ایک دھرنا ہوا جو غالباً ایک ہی روز رہا ختم ہو چکا ہے اور اس دھرنے میں انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک الٹ جاری کیا پھر کور کمانڈرز کی کانفرنس بھی ہوئی ہے آج اور اس میں بھی انہوں نے جو توڑ پھوڑ اور جو جلاو ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے مبینہ طور پر اس پہ بھی انہوں نے مضمت کا اظہار کیا یہ ساری باتیں آج ہم تھرڈ اپینین میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ کریں گے بریسٹر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی سر کیسے ہیں آپ بہت جناب تینکیو وری مچ جی آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتہ تو زیادہ ہی حرکت تیز تر رہی جو مدیر نیازی کا شہر ہے وہ حرکت تو رہتی آنیاں جانیاں تو لگی رہتی ہیں پاکستان کی پالٹکس میں مگر یہ جو ہے سر پچھلے ہفتے ہم نے اوبزر کیا کہ جیسے پاکستان آرمی کے اندر جو دھرادیں ہیں جو کئی سالوں سے نظر آ رہی تھی وہ بہت زیادہ واضح ہوئی جس طرح کور کمانڈر لاہور کا بہیویہ رہا ان کا گھر نظر آتش ہوا لیکن آج ہی کور کمانڈر نے پھر اپنی یونٹی دکھانے کی خاطر ایک اکٹھ کیا ہے کور کمانڈر کی کانفرس ہوئی ہے تو سر اس ساری صورتی حال کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ جو لڑائی ہے یہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے درمیان اور وہ الیٹ جو کہ رولنگ کی لائن میں لگی ہے یا اس کی امید بار ہے اس کے درمیان ایک لڑائی ہے واضح قسم کی جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی اپنی سطح پہ تقسیم ہے اور یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کون شخص کس لیول پہ تو وہ اس حصاب سے اپنی پسند کی جو ہے وہ لوگوں کو خواہ وہ پی ڈی ایم میں ہوں یا تحریک انصاف میں ہوں ان کی اماعیت کرتے ہیں اور اس کا مظاہرہ ابھی آپ نے دیکھ لیا جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ بعض چیزیں بڑی آویس ہیں اگر ان کو اسی طریقے سے رہنے دیا جائے مثلا جو سپریم کورٹ نے ایک کام کیا کہ جو ڈیسیجن کیا وہ بالکل کانسٹیٹیشن کے مطابق ہے اس میں یہ نہیں کہ کوئی انہوں نے آنلافل یا آنکانسٹیٹیشنل کام کر دیا لیکن ساتھ میں جو انہوں نے رویہ ڈسپلی کیا خوش آمدید اور نائس ٹو سی یو والا یہ آن بیکومنگ آف اے جاج اور آن بیکومنگ آف اے کورٹ ہے اب ہم جتنا کریڈٹ بھی بندیال صاحب کو دینے کی کوشش کریں اب خود آکے ہم اس میں پہنس جاتے ہیں کہ اس بات کا کیا جواب دیں کہ اگر آپ کوئی کانسٹیٹیشنل لسٹ ہیں یا آپ کوئی اتنے بڑے سکھے بند قسم کے جو ہے کانسٹیٹیشن پر بلیو کرنے والے لوگ ہیں تو پھر آپ کو پوری بات جو ہے اس کو کانسٹیٹیشن کی حدود کے اندر ہی رکھنی چاہیے اب ایک آدمی اکیوزڈ ہے ایٹ می بی آنفیرلی اکیوزڈ ممکن ہے اس پہ چارجز بلکل جھوٹے ہوں یہ ساری چیزیں تو کاروائی کے بعد ثابت ہوں گی لیکن آپ پہلے ہی اگر اس کو اس طرح کی گریٹنگ دیں اور اس کو کوٹ میں خوش آمدید کہیں اور wish you good luck کہیں تو then where is the rule of law جس کا بنیادی تقاضی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیشن کے سامنے ملک کا ہر شہری برابر ہوتا ہے اور یہ even اس کانسٹیٹیشن میں بھی لکھا ہوا تھا جو خود مارشل لاوں نے بنایا تھا یہ میں آپ کو مہذر کی بات بتاؤں کہ انیس سو چھپن کے کانسٹیٹیشن کے سیکشن فائیو اور سکز میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کا ہر شہری برابر ہے اور کانسٹیٹیشن کے سامنے سب کو برابری کی ٹریٹمنٹ دینے کے پابند ہیں تمام ادار ہیں یہ انیس سو باسٹ کے کانسٹیٹیشن میں بھی لکھا تھا جس کو خود انہوں نے لات مار کے ایک درف کر دیا تھا تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ اگر کانسٹیٹیشن کے مطابق چلتے ہیں تو پھر یہ گریٹنگ والا پورشن جو ہے اس کو آپ کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں ظاہر آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے یہ کلیرلی جو ہے آپ کی جکاؤ اور آپ کی امدردی کو ڈسپلی کرتا ہے ہم مان لیتے ہیں کہ جی اگر دومنٹ کے لیے کہ عمران خان بالکل صحیح ہے اس کو غلط گریفتار کیا گیا ہے اس کو غلط اقیوز کیا گیا ہے سب کچھ ہے لیکن جب آپ ایزے جاج اس کو ڈسپلی کرتے ہیں میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں لیکن ایزے جاج جب آپ اس کو ڈسپلی کرتے ہیں تو یا آپ جو ہے ایزے جاج یہ آپ کا پراپر جو ہے وہ ایکٹ نہیں ہے ایزے عدالت جو ہے آپ جانبداری کا ثبوت دے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ میں کانسٹیجیشن کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ یہ پورے پاکستان میں ہر جگہ ہو رہا اسی کو ذرا آپ فلیپ کر کے تو عمران خان کی بات لے لیں بعض لوگ عمران خان کو تاریخ کا سب سے بڑا انقلابی سب سے بڑا جو ہے وہ باغی اور اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا چیلنجر قرار دے رہے ہیں تو اس کی باتیں ہم بھی مانتے ہیں مثلا جو اس نے باہر اس دن نکل کے جو تقریر کی اور اس نے جس طرح ان کے وہ جو ویڈیو پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو آئی ایس آر پی کیا نام ہے ان کا جو ان کو بتایا کہ جانب لک یو برناٹ ایون بارن وین آئی وز ریپریزنٹنگ ڈیس کانٹری تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ بہت بڑا ایک کھلا چیلنج ہے پورے ایک انسٹیٹیشن کے لیے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ ساتھ میں یہ کہیں کہ نہیں جی یہ فوج ہماری اپنی فوج ہے اس کے خلاف تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بہت زبردست یعنی اس میں جو اصولی لڑائی ہے وہ کوئی ہے نہیں مسئلہ ایک دو شخصیات کا ہے اور اگر فوج میں کوئی آدمی جو ہے وہ برسر اقدار ہے یا ٹاپ پہ ہے تو اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس کو اٹھائیں چونکہ وہ ہمارے مفادات کے مطابق ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں یعنی ہمیں جو ہے اوکمران بنانے کے لیے ہماری پشت بنائی کرنے کے لیے تیار نہیں لہذا اس کا اٹھانا ٹھہر گیا اس کے لیے خواہ ہمیں کہیں تک جانا پڑے ایکزیکلی دا سیم سنگ اب انہوں نے تیہ کر لیا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا جج ہے اس کا جانا ٹھہر گیا اس لیے کہ یہ ظاہر ہے ہمارے اس پہ چل نہیں رہا ایجنڈے پہ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کامی اسمبلی میں قانون بنانا ہے جوڈیشل کانسل میں جانا ہے جو کرنا ہے تو یہ کھولی لڑائی ہے کھولی لڑائی ہے جو رولنگ ایلیٹ کے درمیان اور اس میں وہ سب اپنا احصہ لینے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں نہ اس میں کوئی کانسٹیشنلیزم ہے نہ کوئی اصول پرستی ہے نہ اس میں ایون کے کوئی اخلاقیات کا جو بنیادی تقاضے ہوتے ہیں نا وہ ہیں اس سے آپ اندازل کہا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ اور لیڈنگ ایلیٹ ہے وہ کس حد تک ذہنی طور پہ دیوالیا ہو چکی ہے اور ان کے بے سبر سبرپان کا جو حالت ہے وہ کس حد تک وہ فرسٹریشن کشکار ہو گئے ہیں کہ ان کو فل فور اقدار چاہیے خواہ اس کے لیے ان کو بندہ ایلیمینیٹ کرنا پڑے وہ جسٹیفائیبل ہے نہیں ہے کوئی سپریم کورٹ کا جاج اٹھا کے پھینکنا پڑے کوئی جو ہے آرمی چیف اٹھا کے ادھر پھینکنا پڑے تو یہ ہے لیکن اس میں جو عوام کا ریفرنس ہے وہ کہیں پریویل نہیں کرتا اب یہ درست ہے کہ عمران خان ایک پاپولر آدمی ہے لیکن کہاں آپ نے دیکھا کہ اس نے اس پاپولیریٹی کی بنیاد پہ یہ کلیم کیا ہو کہ اقدار جو ہے وہ مجھے دیا جائے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہوگوما پھر آکے تو ان کا آخر میں منطرہ یہی ہے کہ یہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میری پشت بنائی کیوں نہیں کر رہا ہے ان کی پشت پہ کیوں کھڑی ہے یہ چور اور ڈاکویں اور میں چور اور ڈاکو نہیں ہوں اور جی رول افلا کے اس پہ آپ دیکھ لیں کہ ان کو جو ہے تشادد ہو جیلوں میں جائیں ان کی جو ہے بنیادی انسانی حقوق پائے مال ہوں جو ہو بلکل ٹھیک ہے لیکن ہمارا ہو تو غلط ہے اب اس طرح کی جو سوسائٹی جو شکل اختیار کر گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک ذہنی قسم کا زبال ہے پاکستان نہ صرف جو ہے وہ فائننشلی تباہی اور بربادی کے دانے پہ پہنچا ہے بلکہ inevitably as a consequence of that وہ جو ہے اخلاقی زوال اور ذہنی دیوالیہ پن کے بھی ویرج پہ یا دانے پہ جو ہے اس وقت کھڑا نظر آتا ہے جی رشانی صاحب آپ نے درست کہا کہ پاکستان صرف ایکنومک بینکرپسی کے دہانے پہ ہی نہیں بلکہ اخلاقی بینکرپسی مینٹل بینکرپسی کے دہانے پہ بھی کھڑا ہے پہلے سے ہی یہ مینٹل بینکرپسی جو ہے وہ دہائیوں سے چلی آ رہی تھی اور بڑھتے بڑھتے اس کو بالکل ایڈ دی برنک جس کو بولتے ہیں وہ لے آئی ہے آپ نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان مسٹر بندیال نے جس طرح عمران خان کو گریڈ کیا وہ ایک جج کے شایان 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 ہی نہیں بلکہ انتہائی قابل مزمت ہے نہ صرف یہ اس موقع پر جس طرح وہ عمران خان کے لیے ریمارکس دے رہے ہیں گوشتہ ایک سال سے جب سے وہ اقتدار سے گئے ہیں وہ ریمارکس اپنی جگہ پہ انتہائی افسوسناک ہیں اور جس طرح ان کی فیملی کے لوگوں کے آڈیو آ رہے ہیں جس میں عمران خان کے ساتھ جو ذاتی محبت کا تعلق ہے وہ اب اس موقع پر جس طرح گریڈ کیا ہے وہ ثابت ہو گیا اور ان کا استیفہ دینا بنتا ہے مگر وہ بھی استیفہ دینے کی بجائے جھٹھائی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے بھی پارلیمنٹ بھی ایک ریزولوشن پاس کر چکی ہے اور دھرنا بھی ایک ہو چکا ہے اور اس ساری صورتحال میں گورنمنٹ کے یہ موقع ہے کہ جب ہمارے خلاف مقدمے بنے تھے تو اسی شخص نے ہمارے خلاف کیا کیا کچھ نہیں کیا ہمیں محلو تک نہیں ملی اور جب عمران کے خلاف کو مقدمے بنتے ہیں تو یہ صدقے واری جاتا ہے ولی صورتحال ہے تو اس صورتحال کو جو گورنمنٹ تب جب اپوزیشن تھی ان کے ساتھ جو ہوا اور آج گورنمنٹ کی حصیت میں وہ یہ گلے کر رہے ہیں اور کمپیرزن کر رہے ہیں اس صورتحال کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی اسی صورتحال کو تو ہم عہرت اور افسوس سے دیکھتے ہیں بنیادی بات یہی ہے کہ آپ کو اگر ایک وقت میں ایز ای آتھوریٹی آپ کے ساتھ یا ایز ای اپوزیشن آپ کے ساتھ ایک مقصوص وقت میں ایک مقصوص آلات میں آپ کو مقصوص آلات کا سامنا کرنا پڑا تو جب آپ کے آتھ میں وہ اختیار آتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ چیزوں کو ڈیفرنٹلی اینڈل کرنے کی آپ سے توقع رکھی جاتی ہے اب جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کے خلاف مقدمات درج کرنے کی جو ریکڈ قائم کیا ہے آنڈرڈرن تھارٹی ون مقاضمات یہ کیا توقع بنتی ہے اور یہ ایک ایسے ریجیم کی طرف سے جو آپ نے آپ کو وکٹم بنا کے پیش کر رہا ہے اور وہ اس چیز کا باقیدہ دعوے دار ہے کلیم کر رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہمیں آنفیرلی جو ہے وہ جیلیں کاٹنی پڑی ہیں جرمانیں پے کرنے پڑے ہیں ڈیس گریس ہو کے جو ہے اقدار سے نکلنا پڑا ہے وہ اگزیکٹلی سیم ٹیکٹسیز بلکل سیم طریقے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں ایک تو یہ ٹیکٹسیز جو بنیادی طور پہ فاشسٹ ٹیکٹسیز ہیں اور کسی بھی ملک کے اندر جہاں پہ کوئی سو کال قسم کی ڈیمارکریسی ہی کیوں نہ ہو اور اگر کوئی ریجیم آپ نے آپ کو ڈیمارکریسی کلیم کر رہا ہو تو کسی طریقے سے بھی یہ جسٹیفائیابل نہیں ہے جس طریقے سے وہاں آپ پولٹیکل ورکرز کو سولہ ایم پی او اور تھری ایم پی او اور یہ ساری جو ہے ان چیزوں میں ارسٹ کر کے تو ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں کوئی تصبر ہی نہیں بنتا ہے اس کا جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسٹری سے کوئی چیز نہیں سیکھی جناب اور ان کا واحد جو کہتے ہیں نا سینٹر آف فوکس وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اقتدار جو ہے وہ اپنے آتھوں میں رکھنا ہے اس کے لیے ہمیں خواہ کسی حد تک جانا پڑے اسی حوالے سے آپ جو ہے وہ یومن رائٹس کو دیکھ لیں کہ کس بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ یومن رائٹس کو انہوں نے جو ہے وہ ڈس ریگارڈ کیا ہے یا اس کی خلاف برتیوں کی ہیں جس طریقے سے جو لوگوں کو ایرسٹ کیا جا رہا ہے یا ان کا بیل کا ایشو ہے یہ ساری چیزیں سامنے ہیں بلکل اسی طرح دوسری طرف بھی آپ دیکھیں کہ دوسری طرف والے جب بات کرتے ہیں کوسچن آف یومن رائٹس یا ڈیمارکریسی پہ تو ان کے وہم اکمان میں بھی یہ بات آتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ ان کے اپنے دور میں کیا غزری تھی یعنی آپ نے کبھی عمران خان جب بات کرتے ہیں ان چیزوں پہ تو آپ دیکھیں وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان کے دور میں جو ہے وہاں پہ تو دنیا کی بیسٹ ڈیمارکریسی تھی اور دنیا کا سب سے زیادہ بہترین جو سیچوئیشن یومن رائٹس اور غیرہ کی تھی آلانکہ ایگزیکٹلی سیچوئیشن اس وقت بھی چل رہی تھی میڈیا کے ساتھ اس سے بھی اس وقت بدترین سلوک ہوا فریڈم آف ایکسپریشن کو اس سے زیادہ جو ہے وہ پابند کیا گیا لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا اور یہ فاشسٹ قسم کے ٹیکٹسز جو ہیں وہ باقاعدہ اعلانیہ طور پر استعمال کیے گئے وہاں پہ مہینہ دو مہینے پہلے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا جاتا تھا کہ فلان آدمی گیا اور دو تین مہینے بعد نیب جا کے اس کو گردن سے پکڑتی تھی یعنی یہ آپ نے باقاعدہ بدماشی اور گنڈا گردی جو ہے حکومت کے نام پہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ میں پاکستان کی تاریخ کہہ رہا ہوں دنیا کے کسی ملک کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ جہاں پہ حکومت باقاعدہ گنڈا گردی کا رول پلے کرنا شروع کر دے اور علانیہ طور پہ لوگوں کو اس طرح وکٹمائز کرے جو کہ انہوں نے فلپ کر کے تو بلکل وہی رول جو ہے وہ پلے کرنا شروع کر دیا اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں جس کا میں اس وقت کی جو رولنگ الیٹ ہے ان کو کوئی نمبر دے سکوں کہ چلیں یئر یہ یومر رائٹس کے کاؤنٹ پہ فیل ہوگے ڈیمارکریسی کے کاؤنٹ پہ فیل ہوگے ڈیسنسی کے کاؤنٹ پہ فیل ہوگے ان کے آگے مجھے بتا دیں وہ خود بتا دیں یا ان کا کوئی سپوک پرسن بتا دے کہ جی یہ کام کم از کم انہوں نے کر لیا تو اب اس چیز کو اب سامنے رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹوٹھ این میل کہتے ہیں نا لڑائی یہ لڑائی ایک آخری لڑائی سمجھ کے لڑ رہے ہیں اس وقت جو لوگ اقدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کرتے ہی طور پہ یہ یقین ہے کہ اب اگر عمران خان آگیا تو ہماری زندگیاں ہماری جائدادیں اور ہمارا جو ہے رہنا اس ملک میں امپاسیبل ہو جائے گا لہٰذا ہم نے ہر صورت میں اس کو روکنا ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ بالکل کلیر ہے کہ اس کے دشمن بھی بانتے ہیں کہ وہ ٹو تھڑڈ مجائریٹی لے لے گا اگر الیکشن میں داندلی نہیں ہوتی یا اس طرح کے ٹیکٹسز استعمال نہیں کیے جاتے دوسری طرف عمران خان ہے جس نے جو ہے وہ بازائر قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے اپنی ڈیٹ اپنے پسند اور اپنے جو ہے وہ ٹائم کے مطابق الیکشن کرانے ہیں اور پرائم نیسٹر بننا ہے خواہ اس کے لیے مجھے راستے میں کتنے لوگوں کو رگیت کے یا ان کے کندو سے گزر کے یا کتنی لاشن کو سے گزر کے وہاں تک پہنچنا پڑے تو عیسیٰ صاحب سے جناب یہ کوئی ڈیمارکریسی نہیں ہے ڈیمارکریسی کے اندر کو اپنا جو ہے وہ کوئی قبائلی دشمن سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف آپ ایسے گن اگر آپ نے نکالی نہیں لیٹریلی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ گن سے بھی آگے آگے والی سیچویشن اور ایک ایسی سیچویشن جہاں اسٹبلشمنٹ اتنے برے طریقے سے تقسیم ہے کہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ادارے اور تمام جو چیزیں جن کو وہاں پہ ایک پاورفل اور سیکرڈ سمجھا جاتا تھا ان کو بھی اس طریقے سے ڈسگریس کر کے فینک دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی ایک نیا موڈ اختیار کر رہی ہے جس میں یہ سیول وار کی شکل اختیار کر سکتی ہے اور ہمارے سامنے اس کی بیشمار مسالیں موجود ہیں اور یہ جو کچھ رشتہ تین چار دنوں کے دوران ہوا ہے اس سے زیادہ سیول وارز میں بھی نہیں ہوتا سیول وارز کی کیا ڈیفینیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس پائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں اگر یہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے ہو جی بچانج صاحب آپ نے کہا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے تمام ادارے اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہرگز ہرگز جمہوریت کا رویہ نہیں ہے یہ جیسے یوں لڑ رہے ہیں آپ نے کہا کہ ٹو تھن نیل والا جو ایک محاورہ ہے اور میں نے پیچھے منید نیازی کا شیر پڑا تھا مجھے غالباً جلیلالی صاحب کے دو شیر ہیں وہ یاد آ رہے ہیں ایک دوسرے سے بچ کے نکلنا محال تھا ایک دوسرے کو روند کے جانا پڑا ہمیں اپنے دیئے کو چاند بتانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجانا پڑا ہمیں واہ واہ کیا بات ہے ٹھیک ہے نا تو یہ یہ ان کا رویہ ہے سبھی سٹیک اولڈرز کا اور اس رویہ کو اگر چار چاند لگائے ہیں تو جناب عمران خان اور ان کی پارٹی میں لگائے ہیں چونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا بشان صاحب کہ بہت لڑائیاں رہی ایٹی ایٹ میں زیاؤلہ کے مرنے کے بعد پیپلز پارٹی مسلم دیگ پھر مساہ کے جمہوریت ہوا پھر ہم نے زرداری سے نواز شریف کو جو پاور کی ٹرانسپر تھی بہت سمود طریقے سے ہوتے دیکھی جو بڑا خوشکوار ایک عمل تھا اگرچہ آرمی نے دونوں حکومتوں یعنی پیپلز پارٹی کی تب کی حکومت پھر نواز شریف کی حکومت پہ اپنا انگوٹہ جو ہے وہ دبائے رکھا ان دونوں کو سانس لینے نہیں دیا مگر ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے آرمی کے ٹول کے طور پر استعمال ہونے کی بجائے ایک بہتر ایک فضاء سیاسی بنائی تھی مگر عمران خان دوبارہ ان کو واپس اسی فضاء میں دھکیل کے لے جا چکے ہیں کیونکہ انہوں نے وہی والا معاملہ کہ ہم اب روند کی جائیں گے ایک دوسرے کو تو بچہیں صاحب پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ بھی اب دنیا کے آگے ایکسپوز ہو چکی ہے اب اسٹیبلشمنٹ بار بار ایک چیز کہہ رہی ہے اور عمران خان کے مخالفین بھی کہ جی جو عمران خان اور ان کے لوگوں نے توڑ پھوڑ کی جلاو کیا وہ بھارت یعنی دشمن ملک کہتے ہیں اور بھارت کا بھی نام لیتے ہیں اس سے بھی برا کیا بھارت نے تو کبھی اس طرح کو کوئی کام نہیں کیا پھر بھارت کو کیوں بیچ میں کوٹ کرتے ہیں نہیں وہ بھارت کو تو اس لیے کوٹ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا جو بھی ایلیمنٹ وہاں پالیٹکس میں جس کو آپ نے جو ہے وہ دیوار سے لگانا ہے یا جس کے خلاف ایک ماحول کریئٹ کرنا ہے تاکہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے تو اس کے لیے تو پہلا اور آخری اروائی ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جی اس میں بھارت کا آتھ ہے یا بھارت کی فائننسنگ ہے یا بھارت کی کانسپیریسی ہے تو آبیسلی یہ چیز جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے پہ اس کو فٹ کر سکیں گے جی سھوڑی میں مافی چاہتا ہوں وہ کانسپیریسی تو نہیں کہہ رہے مگر کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے بھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تو بھارت نے تو کبھی نہیں کیا ان کے ساتھ کیوں کمپیئر کرتے ہیں وہ جو کہ جتنا انہوں نے ہمیں بدنام کیا یعنی یہ جی 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 وہ تو یہ بلکل یہ ایک بڑا ان کا ایک شاکار سینٹنس بن گیا ہے کہ جتنا نقصان انہوں نے ہمیں پہنچایا ایک پولٹیکل پارٹی نے پولٹیکل پارٹی کا روب دار کے جتنا نقصان ہمیں پہنچایا اتنا بھارت نے بھی نہیں پہنچایا تو وہ ایک حقیقت جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بھارت میں نے اصل میں ان کو کوئی خاص نقصان نہ پہنچا ہے نہ بھارت کو ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی ضرورت ہے بھئی اس طرح کے لوگوں کو کوئی دوسرا ملک کیا نقصان پہنچا سکتا ہے آپ ذرا مجھے بتائیں کہ جہاں پہ آپ نے کلاڑے اٹھائے ہوئے ہوں اور آپ ہر وقت اس کلاڑے کا رخ آپ کے اپنے پاؤں کی طرف ہو اور آپ اپنے پاؤں کاٹنے پہ انسسٹ کر رہے ہوں رائٹ فرام نائنٹین فورٹی سوین ہر موڑ پہ اور ہر کرٹیکل ٹائم جو آپ کو درپیش آئے اس میں آپ یہی حرکت کر رہے ہوں تو اس میں بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے اب سوال یہ بلکل صحیح انہوں نے اٹھایا کہ اس وقت یہ ڈراما جو انہوں نے کیا اور جس طریقے سے انہوں نے آل ریڈی ایک جو انسٹیبل قسم کی کنٹری ہے جو کہ اکنامیکلی آل ریڈی جو ہے آنڈ آ ویرج آف کولیپس ہے پولیٹیکلی جس کو دنیا کی سب سے زیادہ انسٹیبل کانٹریز میں سے یہ سوڈان کے بعد غالباً شمار کیا جا سکتا ہے بلکل آرام سے اس کے اندر آپ نے یہ جو ایک شروع کیا نیا محض اور جس شدت کے ساتھ شروع کیا اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کسی ملک کو آپ کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے اب صرف بیٹھ کے ریلیکس ہو کے تو یہ تماشا دیکھنا چاہیے کہ اس کا ڈراب سین جو ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے اور بنیادی طور پہ اس کا ڈراب سین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوگا نہیں ڈراب سین سے مراد یہ ہو اگر ہم لیں کہ اس کا کوئی ایسا موڑ جس کی وحیس کوئی سٹیبل لیٹی یا کوئی آوٹ پوٹ آئے تو وہ مجھے اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ جتنی کوفتیں لڑ رہی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارے سٹیک اولڈر ان سسٹم کے اندر اور سسٹم سے انہوں نے اپنا اپنا حصہ وصول کیا ہوا ہے جس میں سے صرف ایک قوت جو کہ دو مہینے پہلے تیک بھی اس کا حصہ تھی اس کو جو ہے اپنی غلطی کی ویسے وہ باہر ہو گئے مثلا آپ یہ دیکھیں کہ آج سے دو مہینے پہلے یعنی پنجاب اور پختون خواہ اسمبلی توڑنے سے پہلے پاکستان کا نقشہ یہ تھا کہ ہر سٹیک اولڈر وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ دے تھے دوسری طرف جو ہے ان لوگوں کے پاس پنجاب میں اور پختون خواہ میں کسی کے پلاس جو ہے بلوچستان میں تو اس طرح یہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بارہ پارٹیاں پی ڈی ایم کے اندر اور ایک تحریک انصاف تیرہ آرہا کہ یہ جو ایک دوسرے کو چیلنجز دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف تقاریر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کی گرشتہ پمرہ سال کی اسری تو دیکھیں آپ کہ یہ کس طریقے سے پاکستان کا اقدار کسی نہ کسی شکل میں شیئر کر رہے ہیں کوئی سینٹ میں بیٹھ کے کر رہا ہے کوئی اسمبلی کی سیٹ پہ کر رہا ہے کوئی بیوروکریسی کے حوالے سے روٹ سے کر رہا ہے کوئی طریقے سے کر رہا ہے کوئی فارن سرویس میں گیا ہوا ہے یہ چیزیں تو یہ قیفیت ہے کہ یہ سب سٹیک کولڈر ہیں اور یہ اقدار کی جنگ میں ہیں اور ان کے پاس پروگرام کوئی نہیں دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ عوام کو پروگرام چاہیے چونکہ عوام اس وقت اب یہ قیفیت دیکھیں کہ ان کی ذینی آلت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ عمران خان کے لیے فوج پہ عملہ کرنے کے لیے مرنے مارنے کے لیے اور فار ایور جیل میں جانے کے لیے تو تیار ہیں لیکن جو ہے وہ آٹے کے لیے چینی کے لیے اور یہ مہنگائی کے جو ایک نا قابل یقین قسم کے طوفان میں جو گھر چکے ہیں اس کے خلاف ایک بات کرنے کے لیے تیار نہیں تو یہ کس قسم کی ذہنی قیفیت ہے اس کو اگر آپ غور کریں تو کیا ان کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ کہیں واقعی جو ہے وہ اللہ تعالی اوپر سے ہمیں آٹے کی بوری یا چینی کی کوئی بوری پھینکے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو مذہبی نام ناہد قسم کے پریچر ہیں انہوں نے ان کو اتنا زیادہ برین واش کر دیا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پر یقین کرنے والے ہیں اگر وائز یہ آخر کیا بات ہے کہ وہ ایک طرف تو اس عدد تک شدت پسندی پر اتر کے آ سکتے ہیں اور پورے پاکستان کو ایک دن کے لیے مفلوج کر رکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ جو ان کے ریال مسائل ہیں جو ریال پرابلم ہیں اس میں جو ہے وہ ایون اوف تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ ہے عوام کی حالت اور دوسری طرف جو ہے وہ پالیٹیشن کی حالت ہے کہ تین تین گھنٹے کی تقریر کرتے اور اس میں ایک لفظ ایسا نہیں ہوتا جس میں کہ وہ کہیں کہ ہمارے پاس یہ پلان ہے کہ ہم اس ملک میں مہنگائی کو بیرزگاری کو یہ بھوک کو ننگ کو تباہ کاری کو کیسے کنٹرول کریں گے یا ہمارے پاس یہ پروگرام ہے جس میں ہم اپنے دیفنس سے نکال کے خوش حالی پہ ڈالیں گے ایون دو جو ان کے دانشور ہیں جو جا کے یونیورسٹیو میں تقریر کرتے ہیں وہ پوری کون ہی سنائیں گے آپ کو انیس سو سنت الی سے لے کے وہ جی اس ملک میں بہت بڑی جو ہے وہ طبقات تقسیم ہے وہ دولت پہ جو ہے وہ ایک پرسن لوگوں کا قبضہ ہے اپارچونیٹیز جو ہیں وہ ایک پرسن لوگ آپس میں تقسیم کرتے ہیں یہ ملک چیل نہیں سکتا جس ملک میں یہ حالت ہو جائے کہ عام لوگوں کے لیے اپارچونیٹیز کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں اور آخر میں یہ نہیں کہتے کہ اس کا حال کیا ہے یہ سارا ماتم کر کے جس کو آپ سینوں کو بھی کہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو حال بتانے وقت کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہیں کہ بھائی اس کا آخر سلوشن کیا ہے کہ کیا ہم مرات یافتہ طبقات کی مرات کم کر کے تو جو لیس فارچونیٹ کم مرات یافتہ طبقات ہیں ان کو دلدل سے نکالیں کیا ہم جو ہے وہ امیر طبقات پر ٹیکس لگائیں یا کیا ہم اس ملک میں کوئی بنیادی تبدیلی جس کو ہم انقلاب کہتے ہیں کے ذریعے نظام کی اثر نو تقسیم اثر نو تعمیر کریں جس میں سب کے لیے لیول پلینگ اور اکول اپرچنیٹیز کریئٹ ہوں اس طرح کی کوئی چیز آپ کو ان میں سے کسی کی سپیچ میں کسی کے اعلان میں کسی کے منشور میں نظر نہیں آئے گی جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں حالات کنٹرول ہو جائیں گے وہ بالکل غلط کہتے ہیں یہ مایوسی کی بات نہیں ہے یا مایوسی پھیلانے کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت کا اعتراف ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دلدل میں پانچ چکا ہے اور اس دلدل سے یہ لوگ اس کو نہیں نکال سکتے ہوا یہ جو مرضی کر لیں چونکہ جو اقتدار سے صرف ایک انچ دور ہیں جن کو لیکن ان کے جو سپورٹر ہیں جو ان کے بڑے بڑے پریچر اور ولگرز ہیں وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی اس کے بعد عمران خان نے تو کمرہ عدالت میں زمانت ملنے کے بعد یہ تک آ کہ اگر مجھے پکڑا گیا دوبارہ تو عوام ویسا ہی اشر کر دیں گے لیکن اب وہ اور ان کے لوگ وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب بات یہ کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں یہ خود چیف دو آرمی سٹاف جنرل آسم منیر کے لوگوں نے کروایا آئی جو ہیں دونوں کیسے ریکنسائل ہو سکتی ہے چونکہ سلوشن تو ان میں سے کسی ایک بات سے نکل نکل نائی یہ ریکنسائل ہوئی نہیں سکتی جی اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ آرمی کے خلاف ان کے پاس کوئی ایسی آرگیومنٹ نہیں ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آرمی وسائل پہ یہ اس کو چیلنج کریں گے فار ایگزمپل ان کے کسی بلاگر کا مجھے بتا دیں کہ جس نے کبھی یہ ڈسکس کیا ہو کہ پاکستان ملیٹری جو ہے اس کا ٹوٹل بجٹ کتنا ہے اور کیا وہ بجٹ جسٹیفائی بل ہے یا نہیں چونکہ اس کا تعلق پھر جا کے بنتا ہے آپ کے ایکسٹرنل افیرز کے ساتھ آپ کے ایکسٹرنل افیرز بھی آپ کی اپینین ایکزرکلی وہی ہے جو پاکستان ملیٹری کی ہے آپ جو ہے بھارت کے اتنی دشمن ہیں افغانستان کے اتنی دشمن ہیں جتنے آپ کے جو ہے ملیٹری میں بیٹھے ہوئے وار مونگرز اور جنگ بعض قسم کی قفتیں تو اس لیے ان کا کوئی بلاغر کوئی دانشور یہ بات نہیں کرے گا کہ ہم اس چیز کو ٹاچ کریں گے وہ سپریم ایسی کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی جب یہ دشمن کر رہی ہو کہ اس ملک کا نیکسٹ بیزی ریاضم کون ہونا چاہیے تو وہ دشمن مسئلہ یہ ہے نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک آپ یہ نہیں تیہ کرتے کہ جو کوئی وسائل بھی آپ کے پاس ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں کافی ہیں نا کافی ہیں ان کو جب تک ہم آزاد نہیں کر لیتے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم عوام پر خرج کرنے کا تائیہ نہیں کر لیتے فیصلہ نہیں کر لیتے اور سپریمیسی سے مراد یہ ہے کہ جن جن قوتوں کا جس میں اسٹیبلشمنٹ کی جتنی بھی قوت اس میں صرف ملیٹری نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ایک کمپوننٹ ہے اس کے بعد دوسرا بڑا کمپوننٹ آپ کا سیول بیوراکریسی ہے ان کا جو ہے لائف سٹائل دیکھ رہے ہیں اور ان کا جو چانک ہیں پاکستان میں پیسے دو ہی چیز ان پہ تو خرچ ہوتے ہیں ایک تو آپ دیفنس کی ماد میں جو ہے پیتیس سے چالیس پرسنٹ جو ہے وہ بجٹ لے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کے ایڈمنیسٹریٹیو آفیرز رہے ہیں اتنی پینی سوشل ویلپیر کو دے رہے ہیں تو اب بات کیا فرتے ہیں پاکستان میں تو ایشو یہ ہی ہے کہ کیا آپ نے ایک جنگ باز سیکیورٹی ریاست کے طور پر زندہ رہنا ہے اور آپ نے ایک جو ہے آنریبل ویلپیر کے سٹیٹ پر جو طور پر ابر نا ہے کے خلاف ان پہ پیسے خرچ کرنا بند کرنا ہے یہ ہے بیسک کوسٹن تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا بلاگر ہے جس نے اس کوسٹن پہ بات کی ہے وہ تو بات یہ کرتے ہیں کہ آرمی ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے اگر وہ ان کے ساتھ ہے تو ان کا برجٹ بھی جسٹیفائی ہے ان کی تمام حرکات و سکنات بھی ٹھیک ہیں بیوروکریسی اور جاجیز اگر ان کے ساتھ ہیں تو ان کی ٹھارہ ٹھارہ لاکھ تنخواہیں اور نوابوں والے اور بادشاہوں والا لائف سٹائل بھی ان کے لئے قابل قبول ہے یہی تو پرابلم ہے جی بشانج صاحب آپ نے بالکل صحیح بات سوسائٹی والا مائنسیٹ ہے اور اسی بات کے ساتھ آج کا تیزی آپ کے ساتھ ہم اختتام پذیر کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آج پھر کھل کے بات کرنے کے حوالے سے آپ کو شکریہ نام تینک بری مچ ویورز بات چیز سن رہے تھے برسر حمید بشانی صاحب کی تھرڈ اپینین میں اور یہی صورتحال ہے جس کا ہم کینیڈا میں بیٹھ کے بھی پاکستان کے حوالے سے تیزیہ کر رہے ہیں اور اس سے بہتر تیزیہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں ہماری بات چیت دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی